السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین اور میرے ساتھ اسگر و مرسا مجود ہیں آج ہم سینہی کورٹ میں مجود تھے تو کچھ سیاسی گہمہ گہمی جس طرح چلی ہو رہا ہے دو دن کے بعد تین دنے کے بعد الیکشن ہونا ہے تو الیکشن کے معاملے پر کافی جو ہے وہ ایک دوسری کے اوپر سیاسی جماعتوں کے سنگی نویت کے الزمات بیانات اور اس کے بعد پھر مستقبل میں حکومت کس کی بنے گی اس حوالے سے بھی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے دعوے سامنے آ رہے ہیں آج کی اگر ہم بات کریں تو آج یہ دعوے سامنے آ ہے کہ نویت جس طرح کہتی تھی کہ ہماری بات ہو گئی ہے یعنی کہ ہمارے ہی وزیرات ہم بنیں گے لیکن اس کے بعد پھر پیپس پارٹی کی طرف سے دعوے سامنے آ رہا ہے کہ نہیں اب بات ہماری بن گئی ہے دو سوبوں میں تو باقیادہ کلین سوئپ کیا جائے گا تو ازگر عمر صاحب چونکہ آپ الیکشن کبر کرتے ہیں آپ ہمیشہ الیکشن کے معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں سینئر کوٹ ریپورٹر ہیں صحافی ہیں ہر معاملے کے اوپر آپ کی گہری نظر رکھتی ہیں تو ایک تو یہ کہ کراچی کا ڈینیمک جو ہوگا کراچی سے جو جماعت جیتے گی وہ نہ صرف صوبے میں بلکہ ملک میں بھی اس کا براہ اثر ہوگا صوبے میں آپ کو پتا ہے کہ اینے کی تقریباً بائیس سے قریب سیٹیں ہیں اور اس کے بعد کراچی میں جو ہے وہ اس طرح صوبائی بھی تقریباً 47 سیٹیں ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں کراچی میں کس کو مضبوط دیکھ رہے ہیں اور جس طرح بلاول بھٹو نے اہم کیوم کو رکھڑا لگایا ہے شاید توقع نہیں کی جا رہی تھی ایک تو یہ کہ اہم کیوم کے پرانے جو لوگ تھے وہ چھوڑ کے پیوپس پارٹی میں جا رہے ہیں اور بلاول بھٹو کہتے ہیں جی مصطبہ کمال کا تو باپ بھی کراچی میں کوئی ہسپیٹل تک نہیں منا سکتا تو آپ کی اس معاملے میں کیا رہا ہے لیکن کراچی سات ادلا پر مختلا ہوئے ایک شہر ہے جس کے بارے میں ہمیں ہر دلہ پر بات کرنا پڑے گی ہر دلہ کی علیدہ ڈائنمیکس ہے لیکن مجبوری طور پر اگر کراچی کو دیکھا جائے چونکہ ایسٹ پرنگی اور سینٹرل کے میں ایک قسم کی آبادی ہے ملیر میں ایک قسم کی آبادی ہے ویسٹ میں مکس آبادی ہے تو ہمیں مختلف علاقوں پر یہ بات کرنا ہوگی ہے بلاول صاحب کی کہ انہوں نے ہلکا بندیاں جو کی ہیں وہ تو پری پور رگنگ کر چکے ہیں وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جیت چکے ہیں کہ ان کو یہاں سے پانچ سے ساتھ سبائی اسمیلی کے سیٹیں مل سکتی ہیں دو سے تین ان کو جو سیٹیں ملیں گی جو ووٹ بینک ہے وہ انہوں نے بنا کے دکھا ہوا ہے نوٹیفائی کیا ہوا ہے کہ وہ حکومتیں مسلسل پندہ سال تھے ہیں تو انہوں نے اسی طریقے سے استعمال کر کے بیروکریسی کو استعمال کیا دوسروں کو استعمال کیا اور وہ نوٹیفیکیشن کے جیت رہے ہیں وہ ووٹوں سے نہیں جیت رہے ہیں ان کے حلکے بہت کم ہیں آبادیاں بہت کم ہیں ان حلکوں کی جہاں سے وہ کامیاب ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ چونکہ چیزیں قانون میں موجود ہیں اور قانون میں اسے ایکسپٹ کیا ہے تو وہ صرف یہاں سے قومی اسمیلی کی دو سے تین سیٹیں اور سبائی اسمیلی کی پانچ سے چھے سیٹیں جیت سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پورا شہر خال نہیں ہے اچھے ایک چیز اور فرمائے آپ کیونکہ جس طرح ہم تو ووٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ڈاکومنٹ کی بات ایک الگ چپٹر ہے اس میں شاید عوام کا ابھی اس طرح رو جان نہ ہو لیکن ووٹ کی طاقت کس کے ساتھ ہے کراچی کی عوام کراچی کے جو لوگ ہیں جو لوگ میں سرویز جا کے کرتے ہیں ملتے ہیں لوگوں کا سنٹیمنٹ دیکھتے ہیں تو کراچی کے مختلف علاقوں کی عوام کا جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ کس جماعت کی طرف ہے ایم کیوں میں اپنا دعویٰ کر رہی ہے اور نون لیگ نے کئی حلقوں میں امیدبار کھڑے نہیں کیا ایم کیوں نے دعویٰ کے باوجود اپنے امیدبار کھڑے نہیں کیا الیکشن لنے کے لیے لیاری سے کئی اور ایسے لٹھیں تو عوام کا سنٹیمنٹ کس طرف ہے کراچی کے عوام کا بھی سنٹیمنٹ اسی طرف ہے جیسے پورے ملک کا سنٹیمنٹ ہے کہ چوگر ڈاکو کو ووٹ نہیں دینا خاتل کو لٹیروں کو ووٹ نہیں دینا لینڈ گریبر کو ووٹ نہیں دینا اب اس کی شکل کیا ہے جیسے ہمیں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کراچی کے لوگوں نے سپورٹ کیا دو ہزار تیرہ کے ووٹ تھے ہی ان کی کامیابی کے دو ہزار تیرہ تھے ان کے لیے ہم نے دیکھا کہ ایک پینکو چل رہی تھی ایک لہر چلی تھی لیکن وہ ریزلٹ فائنل آئیز نہیں ہوتا لیکن دو ہزار تیرہ میں باقایتہ سیٹیں دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی نے وہ سیٹیں حاصل کی لیکن اس کے بعد جو بلدیا تھے الیکشن ہوئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو عمران خان کی ٹیم تھی جو عمران اسماعیل تھے اور علی زیدی تھے اور جو عمران خان کے اپنے راتی دوست کہتے تھے انہوں نے ڈلیبر نہیں کیا تو عوام کی رائی یہ تبدیل ہوئی ان کے چھوڑوں ڈاکھوں تھے ملک گیر سطح پر لڑنے کے لیے عمران خان کپتان کی ضرورت ہے لیکن اس کراچی کے مسائل کے حل کے لیے حافظ نعیم کی ضرورت ہے انہوں نے جماعت اسلامی کو سپورٹ نہیں کیا انہوں نے حافظ نعیم کو سپورٹ کیا جنہوں نے شہر میں کے الیکٹرک جیسے مافیا کے خلاف اسٹرگل کیا بہریہ ٹاؤن سے رقم ادائیگی کی جو ان کا منڈیٹ نہیں تھا اس کے علاوہ وہ جو نوجوانوں کے لیے ایک بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں کہ آئی ٹی کی سرویسیز پر ہم کر رہے ہیں تو یہ کام کرنے کی دانسات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی ایک بڑی ضرورت ہے تو کراچی کے عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مسائل پر کس نے آواز اٹھائی اور کون ان کے ساتھ کڑا رہا جب بارش ہوئی جہاں یا توفان ہوئے تو یہاں پر کیا سوٹے حال تھی تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حافظ نعیم کو لائک کرتے ہیں یا تو عمران خان کا بورٹ بینک ہے یا حافظ نعیم کا بورٹ بینک ہے کراچ میں ایدہ ہول مختلف اس پرام میں اب جو دوسرے لوگ اگر پارٹیاں آ رہی ہیں اب ان کے پاس دفتر کھوڑنے کے لیے تو کارکن نہیں ہے پولنگ ایجنٹ پیسے دے کے ہائر کر رہے ہیں پولنگ ایجنٹ اور یہ جو بینل لگانے والے ہیں دوسرے جو کام ایکٹیوٹی ہو رہی ہیں سو سوار پچاس پچاس آدمی چلتے تھے لیکن لوگوں نے ایک مرتبہ انہیں مفترض کر دیا کہ وہ اپنی پارٹی کے بانے سے بھی سنسر نہیں ہے جس کے بورٹ بینک سے یہ کام کیا تھا اور یہ کامیاب ہوتے رہے ہیں اور دوسری طرح یہ بھی تو گھنڈا کرتی کرتے رہے ہیں قتل و غارتگری کرتی رہے ہیں اس پر خاموش رہے ہیں ان کے ساتھ حمایت کرتے رہے ہیں تو وہ کراچی کے عوام ان لوگوں کو بلکل پسند نہیں کرتے یہ جاتے ہیں مختلف برازلیوں میں جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ پارٹیاں ہمیں سپورٹ کریں گی لیکن وہ برازلیاں وہ محفل ہیں وہ جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی تو یہ جانتی کہ اگر یہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر حکملان ہو گئے تو وہ ہی کریں گے ہمیں خواہ کھنجیں گے ہمیں بالکل احمیت نہیں دیں گے یہ طرف حکملانی تک وہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں ورنہ وہ ان کے بدماشیوں دیکھ چکے ہیں بدماشیوں تو وہ ختم نہیں ہوتی ہیں اچھے سر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ورڈ بینک ہے یا پھر جماعت اسلامی کا ورڈ بینک ہے کراچی میں میں نے جماعت اسلامی کا لیے کہا حافظ دین صاحب کا ورڈ بینک ہے حافظ دین مرحمن صاحب کا تو پی ٹی آئی کے پاس تو وہ امیدبار وہ کینی ڈیٹ یعنی کہ جو اگر اورجنال کراچی والا امیدبار ہونا چاہیے جو لسٹیں سامنے ہیں اسے تو کراچی والا کوئی امیدبار ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کا جو امیدبار ہیں جو آزاد سٹس سے لڑ رہے ہیں ان کا تعلق کراچی سے نہیں ہے کہیں بلکستان سے کوئی پنجاب سے کوئی قبر پخمکہ سے تو پھر کراچی والے کیسے امید رکھیں کہ ہم اگر کسی کو ہوت دیں گے تو اس کا صحیح اقدار جو ہمارا مہندہ ہوگا وہ اس کا صحیح اقدار ہے جس کمچنے تو کیسے کریں گے کراچی کے عوام کے لیے یہ مسئلہ اس وقت پیش آیا تھا جب بلدیاتی انتخابات ہوئے اور کپتان نے جماعت اسلامی کے امیدبار کی حمایت کا اعلان کیا حافظ نئیم کی حمایت کا اعلان کیا لیکن جو بلدی کے نشان پر جو لوگ منتخب ہوئے تھے وہ بھی جا کے زدادی صاحب سے جا کے مل کر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے جب برا وقت آیا تو اب کراچی کے عوام یہ جزبات پر رہے ہیں کہ اب تو کپتان نے خود ٹکٹ بھی نہیں دی ہے ٹکٹ بھی کچھ وقلہ نے دی ہے اور ان کے نشانات بھی مختلف ہیں تو وہ اس کنفیجن کا شکار ہیں یا تو وہ حافظ نئیم پہ حامیوں کی طرف آئیں گے یا گھر بیٹھیں گے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں ایک طبقہ ایک ایسا بھی ہے جو پہلے بھی بائی کارٹ کر چکا ہے وہ بائی کارٹ کر کے اپنی احمد کو بہتانتا تھا اسی طرح سے کراچی کے عوام کے لیے پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے ان کے راستے بھی آپ دو ہیں کہ وہ کون سا عمران خان کا جس نے عمران خان کے نام پر ووٹ لے رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا اگر انہیں اس کا یقین نہیں ہوگا تو پھر وہ چونکہ چوڑ ڈاکو اور کرپشن کے خلاف اور لینڈ مافیا کے خلاف کھڑا ہے تو وہ حافظ نئیم کے کینڈیڈیٹ کی طرف آئیں گے ورنہ وہ گھر پر بیٹھ جائیں گے یہ ایک بہت بہت خیٹ بیک ہوگا کراچی کے لیے اگر گنتی اور ٹرن آؤٹ کم ہوا تو یہ کراچی کے نمائندگی بھرپور طریقے سے نہیں ہو سکے گی لیکن ہونا یہی چاہیے کہ عوام نکلیں اور جو بھی ان کا ایجنڈا ہے شخصیات کو دیکھیں بغیر جو ان کا ایجنڈا ہے کہ چوڑ ڈاکو کاتل لٹے رے لینڈ گریبر لینڈ مافیا نہیں آنی چاہیے ان کا رانتہ روکنا چاہیے اور متحد ہو کر روکنا چاہیے بڑی تعداد میں ان کو نکلنا چاہیے اور اپنا ووٹ بیلٹ باکس میں ڈالنا چاہیے اس کے بعد بیلٹ باکس کی حفاظت کی جائے فارم 45 لے کر نکلیں تو انشاءاللہ ان کے لوگ جو ہیں کامیاب ہوں گے اور کراچی ترقی کر سکے آپ کا بہت شکریہ وہی والی بات ہے کہ اگر آپ نے ووٹ نہ دیا اگر آپ بہار نہ نکلے آپ نے اپنی من پسند کے کینی ڈیٹ کو چاہیے کسی جماعت کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اگر اس کینی ڈیٹ کو آپ نے ووٹ نہ دیا تو پھر اگلے آنے والے جو سال ہوں گے پھر آپ اس سے شکوا نہیں کر سکتے پھر آپ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہنگائی بڑھ گئی آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ووٹ کسی اور کو ڈالا تھا اور جیتا کوئی اور ہے تو اس لیے آپ نے اگر ملک کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کا نام شامل ہو تو پھر آپ نے باہر نکلنا ہے اور بڑی تعداد میں جا کے ووٹ ڈالنا ہے اپنے من پسند کینی ڈیٹ کو اپنی من پسند پارٹی کو اپنا کیا لکھئے گا سر آپ نے ٹائم دیا اس کے لیے بہت شکریہ رائے کا ادھار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ